اس کے حصے میں وہ ایک آتی میں ایک ذاتی سطح پر آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو مجھے لگتا ہے باقی ہو بھی اور میں باقی بھی اپنے پینلے سے پوچھوں گا Is it easier for you to forgive others آپ کے لئے آسان ہوتا ہے معاف کرنا یا تھوڑی مشکل ہوتی ہے مجھے معاف کرنا تو آسان ہوتا ہے لیکن جب دوبارہ یاد آتا ہے تو پھر میں دوبارہ معاف کرتی ہوں میں نے جب سے وہ حدیث پر آئے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کچھ لہال پڑھنا چاہیے یا کیسے بندہ اس خیال کو کیسے رفع کرے فوٹو سامنے آنے لگتی ہے میں جب نے گناہ یاد آتا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ رب مجھے معاف کرتی ہے یا اللہ میں نے معاف کیا تو مجھے بھی معاف کرتی ہے تو مجھے معاف کرتی ہے سبحانہ اللہ بکو ٹھیک جی نو بھائی بسم اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ شہر میں واپس آ رہے ہیں کہ جہاں لوگ راستے راستے میں کارڈے بچھایا کرتے تھے وہاں واپس آ رہے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو اونٹ کی اوجڑی ڈال دیا کرتے تھے بی بی فاطمہ رضی اللہ وہ تو نو سبی اللہ مردر کی اٹیمٹ ہے نا جی اونٹ کی اوجڑی کا سائز درہ کوئی امیجن کریں چھوٹی سی مردر نے ہاتھوں سے اپنے بابا کا ساتھ دے دے رہا ہوتی تھی یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بی بی خدید رضی اللہ ہوتا ہے کہ جانے فانی سے کے جانے کا سبب بنے جنب ابو تعالیٰ سوشل بائی کارٹ کیا تھا جو وہ پورا سال نبی اسلام آمن حضن رہا یہ وہی لوگ تھے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور آپ آکھ اس طرح ہیں دس ہزار کا لشکر جرار آپ کے ساتھ ہے اور ایک دن پہلے آپ نے رات میں اعلان کیا کہ آج ہر شخص اپنا کھانا خود بنائے گا اللہ دیکھتا تاکہ جب مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ محمد اتنے بڑا لشکر لے کے آئے تو ان کے حوصلے پس ہوگا ہے اور قربان جاؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کس طرح سے آپ یہ دیکھیں خانے کعبہ کا یہ شہر بنتا ہے دس ہزار کا لشکر حضور نے ایک ہزار کو ڈیوائیڈ کر دیا ایک ہزار کا لشکر یہاں سے آ رہا ہے ایک ہزار کا لشکر یہاں سے آ رہا ہے ایک ہزار کا لشکر یہاں سے ایک ہزار اور بیچ میں سے آقا حضور محمد رسول اللہ اور یہ بھی حکمت عملی ہے حکمت عملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں اور ایک صحابی تھے انسار میں سے سعید بن عبادار رضی اللہ تعالی انہوں نے آوازے گئے الیوم یوم الملحمہ الیوم یوم الملحمہ کہ آج قتال کا دین ہے آج کاٹنے کا دین ہے آج خون خرابے کا دین ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آقا کریم کی بارگم ہے یا رسول اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اليوم یوم المرحمہ بلکہ آج تو رحم کرنے کا دن ہے آج تو معاف کرنے کا دن ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خان کعبہ میں تواف کرتے ہیں تواف کرنے کے بعد جو لوگ قریش مکہ ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کھر تشریف لکھے جائیں لیکن سلام جناب ابو طالب پر جناب ابو طالب کی بیٹی امیہانی یہ وہ گھر ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب مراج میں اللہ نے اپنے گھر سے بھلایا وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہے چھوٹے بچے ہیں اور چھوٹا سا کمرہ ہے چٹائی ٹوٹی پوٹی ہے بچوں سے کہہ رہی ہیں کہ میرا بھائی محمد اپنے بھائی کے بچپن کے جوانی کے وہ قصے بیان کر رہی ہیں دل میں یہ بات آ رہی ہے اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم باشر فاتح بن کر آئے ہیں آج وہ میری گھر میں کہاں گے بلدب ایک ذہن میں بات آ رہی ہے لیکن بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہی ہیں اور اتنے میں جب وہ رو رہی ہیں چٹائی پہ کہ اگر آ بھی گئے تو دس ہزار کا لشکر لے کے آئے میں نے سنایا محمد کب میں گھر میں کہاں بٹھا ہوں یہ باتیں ہو رہی ہیں دق قلباب صلی اللہ علیہ وسلم تو رو پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اس پر جملہ کیا ہو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہانی مجھے دیا لوگ دعوت دے رہتے میں غیر ہوں گھر کیوں جاؤں میرا جب اپنا گھر موجود تھا میری گھر یہاں میرا اپنا گھر موجود ہے اور آپ بے نیازی سے بیٹھیں ٹوٹیو چٹائی پر اور پھر آپ نے کہا جاؤ کھانے کے کچھ لے کے آؤ بڑا عجیب لگتا ہے مجھے وہ جملہ بولتے ہوئے کہ مولا اے کائنات علی شیر خدا کی بہن ہے گھر میں سوکی روٹی ہے اور سرکا ہے یہ انہی کے گھر میں ہوگا ایسا ہے انہی کے گھر میں سوکی روٹی پانی سے بھی ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کے لیا اب جو جو باتی ہو رہی نا بہن بھائی کی یہ بڑی عجیب ہے وہ عجیب اس طرح میں جب واقع پڑھ رہا تھا میں کیفہ عجیب ہوئے نوروائی آقا کریم کہہ رہے ہیں میں تمہیں جناب ابو طالب کی واقعات بیان کروں گا اور تم میرے بابا محمد عبداللہ کی واقعات بیان کرو تم فاطر بن عصد کے واقعات بیان کرنا ہے میں آمنہ کی باتیں کروں جو کھر کی باتیں ہو رہی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرمائے کپنے برس بات برس بات آٹھ برس بات آج جب میں کسی کوئی بڑی صدارت پر چلیا ہوں بڑا مقام و منصب ہو تو سب سے پہلے تو میں اپنے رشداروں سے آنکھیں پھر لیتا ہوں اب میں غریبوں کے پاس جاؤ آج ہمارے گھر میں شادی ہو جائے مقام ہو جائے کوئی بڑا باملہ ہو جو نیکلیٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے اپنے کہ یار یہ ہیں مگر قربان جاؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس شہر میں آتے ہیں جو سب سے پہلے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے چھوٹے بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح ہی بات کی جا رہی ہے کہ عثمان بن طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عثمان بن طرح نے نبی اسلام سے چاہتے ہیں پتہ کیا کہتا حضور نے فرمایا تھا کہ افتح الباب تفضہ کھلتا فرمایے لا تو مناتی قسم یہ کبھی نہیں کھلے گی حضور کا حلم آپ نے مصفر کہا کہ عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابیہ بھی میرے پاس ہوں گی جگہ بھی ہوگی سامنے بھی تو ہوگا اور چابیہ مجھے دے گا جب حضور واپس تشریف لائے ہونا یہ تھا کہ اب چابی لینے کے بعد کسی غیر کو دیتے مگر آقا کریم باٹنے والے رعو فرحیم میں معاف کرنے والے آپ نے جب ان کے ہاتھ میں دی آدمی شیبی خاندان کے ہاتھ میں چابیہ موجود اب ایک آخر میں حضرت بلال حبشی کے حوالے سے بات کر دوں آپ آذان دیں گے کہ کوئی بھی آذان دے گا روخ کدر ہوگا آذان دیتے ہیں روخ کدر ہوتا ہے کبھلے کی طرف ناکستان میں کہاں ہوگا ایران میں کہاں ہوگا افغانستان میں کہاں ہوگا نبی اسلام غالباً زوری اثر کا وقت ہے آپ تواف کر رہے ہیں آپ نے فرمایا بلال آذان دے دو اور بلال چڑے ہیں خان کعبہ کی چھت اب کی طرف رکھ کریں اب رکھ کہاں کریں اب رکھ کہاں کریں سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ نے وہ شیر پڑا حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبی کا کعبہ دیکھو بلال حبشی نے ایسے ہاتھ کانوں میں انہیں ڈالی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کے نبی تواف فرمارے جہاں جہاں نبی کا رخ ہوتا بلال حبشی کا رخ ہوتا اللہ اکبر وہ کیفیت کیا ہوگی کہ جب کہاں محمد الرسول اللہ اور حضور فرمانے کہ آج میں نے تم سب کو معاف فرما دیا آج میں نے تم سب کو رحم کر دیا اس فاتح مکہ سے سیکھنا ہمیں یہ کہ اگر ہمیں کوئی اللہ مقام عزت شرف دے گردن میں سریع نہ آئے آپ چتنا جھکیں گے من توادہا لیلہ رفعہ تم اللہ کے لئے جھکو گے اللہ تعالیٰ تمہارے عزت لوگوں میں ڈال دے گا عزت آپ کے لئے معاف کرنا آسان ہوتا ہے خود تقریب دی ہے کچھ لوگ تھے بہت زیادہ سیٹ کے حوالے سے منظر ہمیں وہ قرآن کی آیتیں آتی ہیں کیونکہ ابو نے مجھے نصیتیں بہت کی تھی ابو نے قرآن کی آیت پڑھتے تھے لوگ کو معاف کر جائیں اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے سے محبت ابو میں اسی بات کہتے ہیں دیکھو بیٹا سامنے والا کا ذرف وہ کچھ بھی ہو مگر تم جس خاندان سے تمہیں اپنے نسل کی لاز رکھنی ہے تمہیں معاف کرنا ہے ہمیں بیٹا سامنے والا کا ذرف جانا ہے لیکن اسے پہ جلدی سے پوچھیں تقریبہ سے آپ یہ سوال پوچھیں نہیں ہمیں وہ کہہ رہا ہوں ہم وقفے پہ آتے تھا کہ وہ ٹوٹے نہیں پیس اسی معافی کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہ بات کریں گے اور دھر اب جسٹ امیجن فارا وائل ایک غلام کے پیر اور بیت اللہ نیچے اب یہ بھی کیا کیفیت اور کیا انسانی حقوق کی محراج جسے آپ کہیں گے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک وقت ایک بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ